بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت کھیل جو ہے جو ڈھونگ اور جو کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا جارہا تھا یوں لگ رہا ہے کہ وہ کھیل اس وقت ختم ہو چکا ہے بڑے گھر نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بہت سے معاملات جو ہیں ان میں بہت کچھ اب کلئر ہو چکا ہے اور جو کنٹرول ٹاور ہے جو پاکستان کے اندر پاور کوریڈورز ہیں انہوں نے یوں لگتا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری بسات جو ہے وہ لپیٹی ہے جو بچھائی جا رہی تھی جو ایک گیم کی جا رہی تھی اور نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے لیے کس طرح سے آخری اوور شروع ہو چکا ہے پانچ بڑی پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو اس وقت عمران خان کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے پوری قوم کے سامنے ہے اور جس طرح سے تحقیقات اور تمام طرح معاملات لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ جو پانچ بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں جو کہ ٹیکنیکلی تو نگران سیٹ اپ انتخابات طاقتور حل کے کام پر کھڑے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں کام پر کھڑی ہیں عمران خان صاحب ان پانچ اپنیٹس کو دیکھ کے ساری بات ہے بہت زیادہ observe بھی کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے صورتحال جو ہے وہ اب مزید سخت ہو چکی ہے سخت اس طرح سے ناظرین اکرام کے پھونک پھونک کر قدم جو ہے وہ اس وقت رکھنے کا وقت آ چکا ہے اور اس وقت ہر move جو ہے وہ بہت زیادہ calculated move ہونا چاہیے کیونکہ ایک جانب تو آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت اگر ان کے relation کو دیکھیں یا پھر طاقتور حلقوں کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو رہ رہے کہ وہی بات یاد آئے گی جو میں نے اپنے وی لاؤگز کے اندر چار پانچ مرتبہ ریپیٹ کی اور تقریباً میں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جب یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح کے حالات ہیں لیکن اگر آپ وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں جو اس دیوار کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا اس کے پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایون جب خان صاحب خطاب کرتے ہیں اور ہم اسے انیلائز کرتے ہیں تو ہمارے ریگولر ویورس جانتے ہیں کہ ہم یہ تو انیلائز کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا اور وہ بہت کچھ ہمیں واضح کر دیتا ہے لیکن خان صاحب نے کیا نہیں کہا کیا خان صاحب وائیڈ کر گئے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈیٹیلز اور وہ مائنر ڈیٹیلز اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس وقت سیاست جو ہے اس کا دھارہ کس طرف کو جائے گا اور وہ زیادہ سمبولک ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک منظر کشی کی تھی اور اگر آپ اسے اپنے ذہن میں ویجولائز کریں تو یہی ویجولائزیشن بنتی ہے کہ ایک کمرہ ہے جس میں عمران خان کے سارے مخالف ہیں اور وہ ابھی تک عمران خان کے مخالف ہیں کوئی خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ جی کسی کا دل بدل گیا کچھ ہوئے کچھ کنسیڈریشنز ہوئی تھی لیکن کوئی اثر نہیں اس کا ہوا اور معاملات وہی ہیں جو کہ تو ہیں کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی لیکن وہی بات ہے گول میز لگی ہوئی ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاب منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس منصوبہ بندی میں سب ایک پیج پہ ہیں لیکن سب نے اپنے ادھر دونوں سائیڈوں سے دو دو پسٹول جو ہیں وہ نکال لی ہیں ایک ہاتھ میں ایک پسٹول دوسرے میں ایک اور سب نے ایک دوسرے کے اوپر بندوق تان لی ہوئی ہے یعنی کوئی کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو عساق دار والا معاملہ ہے وہ کس طرح سے گیم پڑھی پہلے شہباز رانہ صاحب نے خبر دی وہ جائز خبر تھی سمجھ آتی تھی ایکسپس ٹریبیون کے اندر یہ سٹوری آئی کہ جی عساق دار کا نام نون لیگ نے نگران وزیر آزم کے لیے کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے عساق دار اس کی تصدیق ایسے ہوتی ہے کہ جی ایسا نے اقبال صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو زمداری اور اس طرح کی باتیں اور عساق دار صاحب جو ہیں اگر ہم انہیں سمجھیں تو عساق دار صاحب نے بھی شروع میں کہہ دیا کہ جی بلکل جی اللہ نے میرے سے جو کام لینا ہوا میں کروں گا جو زمداری مجھے ملی میں انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہو رہا دار صاحب اول دو ایک لیفٹین جنرل جو ہیں ان کے لیے سفارش کرتے ہوئے کہ جی انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے وہ بھی پائے گئے تھے اور دار صاحب کے والد سے کہ انہوں نے یہ مدہ جب چیف کے سامنے رکھا یہ رپورٹ ہوئے اور کچھ صافیوں نے اسے رپورٹ کیا ہے یہ مدہ جب چیف صاحب کے سامنے رکھا تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ مجھے کیا ڈکٹیٹ مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا اور جب شباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی چیف صاحب کی طرف سے تو شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتا اور شباز شریف صاحب نے یہی پھر سیاتھی طور پر سمجھا ہوگا سائد ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ مجھے بائی پاس کر کے بڑے پائنٹ جو ہیں بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر نواز شریف صاحب بھی مکر گئے لیکن وہ گیم کیا تھی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی اب ایک جانب تو میدان میں اترنے کا ان سب نے فیصلہ کر لیا کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اور چیف اورگنائزر مسلم لیگنون مریم نواز نے نواز شریف کا بیانیاں لے کر یہ چار خبریں جو میں آپ کے سانے رکھوں گا انہوں نے نواز شریف کا بیانیاں لے کر بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق مریم نواز مسلم لیگنون کی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز رما ہفتے کریں گی ذرائع کے مطابق پارٹی کی بھرپور انتخابی مہم چلانے کے لیے مشاورتی جلاسوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ میڈیا پر مسلم لیگنون کے عدوار کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے حضرائی نے بتایا کہ نواز شریف کے بیانیے پر سوشل میڈیا پر بھی بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ سوشل میڈیا کو نواز شریف کی شخصیت پر فوکس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یعنی یہ وہ ان کا نیارٹیو ہوگا جس کے ساتھ یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں موجودہ دور میں مہنگائی اور دیگر مسائل کا ملبا پی ٹی آئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں جلسوں اور ریلیوں کا شیڈیول مرتب کیا جائے گا جبکہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھرپور استقبال کی تیاریاں جو ہیں اس کا ٹاسک بھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں دے دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا ٹیم میں بھی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ تبدیلیاں تب ہی کی جاتی ہیں جب ناکامیاں ناکامیاں آپ اس طرح سے نہیں چھپا سکتے سوشل میڈیا ٹیم بیچارے وہ تو ابھی بھی ان بیچاروں کی حمد ہے میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی حمد کو دعب دینی چاہیے کہ وہ کس کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا کو مشکل ہوگا ان بیچاروں کو تبدیل نہ کریں اچھا بھئی دوسری جانب سابق صدر عاصف علی زرداری نے سندھ سمیت ملک بھر میں بہت سے معاملات جو ہیں جیسے بارشی ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں زرداری صاحب نے بھی الیکشن سیزن ہے تو زرداری صاحب نے بھی حکم دے دیا ہے کہ جی تمام وزراء جو ہیں پارٹی کے پارٹی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے حلقوں میں پہنچے اور سندھ سمیت ملک بھر میں بارشوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سب کو ادایت کر دی ہے سندھ میں زراد کو بہت بڑا نقصان ہوا اور تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے پر انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب کے پی اور جی بی میں جامبہ کفراد کے لواحقین سے بھی وزراء جا کر ہمدردی کا اور تازیت کا اظہار کریں اور یہ ایسی ادایات نورملی ایسے آتی نہیں ہے لیکن الیکشن سے پہلے ایسی ادایات جو ہیں وہ لیڈرز کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں اور لیڈرز جو ہیں وہ بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں اب بارداد کیا ڈال رہے ہیں یہ کچھ چیزوں میں اکٹھے بھی ہیں کچھ چیزوں میں یہ ایک پیج پہ بھی ہیں موجودہ حکومت کی مدد بارہ گز کو ختم ہو رہی ہے لیکن صرف اٹھارہ دن کی مہمان اراکی نے قومی سملی کی سکیموں کے لیے اکاون عرب روپی جو ہیں وہ جاری کر دیئے گئے جھونک دیئے گئے ہیں اور پھر ہم نے ایکنومک ریوائیول کرنا ہے ہم نے معاشی بحالی کرنی ہے اس میں ملٹری ایک بہت مصبت کردار ادا کر رہے لیکن سیاستانوں کی نیتوں کا فطور ہے یہ ڈیویلپمنٹ ابھی سب کو نظر آ رہا ہے یہ پلٹیکلی موٹیویٹڈ فیصل ہے اور عام انتخابات سے قبل پارلیمنٹینز کی سکیموں کے لیے بھاری فنڈز جاری کیے جارے ہیں اور صرف اٹھارہ دن کے مہمان اراکین کے لیے اکاون عرب روپے جو ہیں وہ جاری کیے جارے ہیں موجودہ مالی سال کی بیالیس دن کی پارلیمنٹ کے لیے چھے ماہ کا بجٹ جاری ہوگا اراکین قومی سملی کی سکیموں کے لیے سال کا بجٹ نوے عرب مختص ہے جس میں سے پہلی ششمائی کے لیے اکسٹھ عرب چھویس کروڑ روپے مختص کیے گئے اور اس میں سے اکاون عرب پہلے پچیس دن میں ہی جاری کر دئیے گئے ہیں مطلب اگلی جو اسملی آئے گی اس کے لیے بھی ٹیکنیکلی پہلے ان کے کچھ مہینوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں چھوڑا جائے گا اچھا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب انتخابی اصلاحات سے متعلق الیکشن ایک دوہزار تئیس بل کا مجوزہ جو مسودہ ہے جو انہوں نے ایک الیکشن اصلاحات بھی تو کرنی ہے اور نگران حکومت کے اختیارات بھی بڑھانے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کی طرف سے کیا جانا ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں کہ اس میں جو بڑی خبر ہمارے پاس موصول ہوئی ہے مجوزہ یہ جو بل آیا ہے اس میں ذرائع کے مطابق ترامیم کو کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا الیکشن ایک دوہزار تئیس میں چبن ترامیم کو شامل کیا گیا اور شک دو سو تیس میں بھی ترمیم جو ہے وہ اس مجوزہ بل کا حصہ ہے یعنی ففٹی فور ترامیم جو ہیں وہ اس میں کی جا رہی ہے بڑی ترامیم ہے مجوزہ بل میں الیکشن ایک کے شک دو سو تیس کی سب کلاوز دو اے میں ترمیم شامل ہے جس کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات حاصل ہوں گے ترمیم کے تحت نگران حکومت کو ملکی مشت کے لئے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا اور نگران حکومت بین الاقوامی داروں اور خیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی یہ راہ ہمبار ہو رہی ہے کہ اگر نگران حکومت کو ایکسٹینٹ کیا جاتا ہے مجوزہ ترامیم کے مطابق پریزائیڈنگ افسر نتیجے کو فوری الیکشن کمیشن اور ریٹرنگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا پریزائیڈنگ افسر الیکشن کی رات دو بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا نتائج کی صورت میں ٹھوس بجہ بتائی جائے گی صبح دس بجے تک الیکشن کے اگلے دن کی یہ ڈیڈ لائن ہے اس کے لئے اور بھی کچھ ترامیم ہے ان کے اوپر پھر الگ سے اگر بات کی تو کریں گے لیکن یہ نکتہ بڑا اہم تھا اور حکومت جو ہے اس نے بھی عام انتخابات کے لئے فنڈز جاری کرنے کی حکمت حملی جو ہے اسے تشکیل دے دیا اور تمام فنڈز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو یکمشت جاری کرنے کی تجویز ماننے سے انکار کیا اور الیکشن کمیشن کو فنڈز جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق مرحلہ وار جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے اس سے کیا ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا وہیں دوسری جانے بابا آ جاتے ہیں جو مین خبر ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کا معاملہ اب کام پر جا رہا ہے خبر یہ میں نے جس طرح سے اپنے ابتدائیے میں یہ آپ کو بتایا ہے کہ شہباز رانہ صاحب نے دی اس کی تصدیق تو نونلی کی اور ڈار صاحب کے اپنی خواہشات جو پھوٹ پھوٹ کے سامنے آ رہی تھی وہ ان کی صورت میں سامنے آ گئی لیکن جو نکتہ ہے جو اہم ترین development ہے ناظر اکرام وہ یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کے والے سے یہ عزاز صحیح صاحب نے اور پھر جیو نے یہ خبر چلا دی ایک تو establishment کا کہہ دیا گیا کہ establishment on board ہے establishment نے ہامی بھر لی اور میں نے اسی خبر کو جیسے ہی پڑا میں نے آپ کے سامنے ہی خبر پڑی اور آپ کے سامنے میں نے تجزیہ دیا یہ تو establishment پہ الزام ہے یہ تو جنرل آسم منیر صاحب پہ اور establishment کے اوپر الزام ہے وہ تو بھئی اے political ہے وہ تو اپنا constitutional کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو سیاست میں مداخلت کا راستہ بند کر چکے ہیں اور وہ تو economic revival کر رہے ہیں کتنا بڑا الزام لگا دیا عزاز صحیح صاحب نے کہ وہ نگران حکومت کے اوپر اپنی ہامی بھریں گے constitutionally تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح تو پھر ہر ادارے سے آپ approval لیں آپ بابڈا سے بھی approval لیں ان سے بھی کہیں کہ آپ ہامی بھریں اچھا یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا اور people's party people's party والا دعویٰ جو ہے وہ بھرے بازار میں آکے واضح ہو چکا ہے لیکن اس میں ایک important چیز یہ تھی کہ people's party جو ہے وہ اس سب میں ایک stakeholder تو ہے لیکن technically تو وزیراعظم اور راجہ ریاض کا یہ کام ہوگا یہ جو بھی واردار ڈلنی ہے راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے noon league کی ticket لینی ہے noon league کی جو انہیں ticket award ہونی ہے اس پر signing authority شہباز شریف صاحب ہیں وہ کیسے leader of the house کے ساتھ leader of the opposition اعتراض کر سکتا ہے وہ تو اس کے مائی باپ ہونے والے ہیں وہ تو ان کے party کے سربراہ ہیں اچھا اب یہاں پر جو راجہ ریاض صاحب ہیں ان کی statement بہت مانی خیز ہے اور انہوں نے کہا ہے راجہ ریاض نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے طور پر اسحاق دار کے آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ انتخابات دو سال نہیں ہوں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی دو ہفتے میں اسملی اپنی آئینی مدد پوری کر رہی اور اس وقت نگران سیٹ اپ کے لئے صلاح مشورے جاری ہیں اور اس سب کے اندر غیر رسمی باتچیت کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسحاق دار نگران وزیراعظم ہوں گے ان کے نگران وزیراعظم ہونے کی صورت میں انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی جبکہ اسحاق دار کے نگران وزیراعظم کے طور پر آنے کا مطلب انتخابات دو سال نہیں ہو پائیں گے اچھا اب جو وزیر دفاع ہیں جو کہ تیاری بات ہے دفاع کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا خاجہ صف صاحب نے کہ اسحاق دار صاحب کے نگران وزیراعظم کے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اب پہلے خبر آئی تھی کہ اسحاق دار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بحیثیت نگران وزیراعظم ماننی اسٹیبلشمنٹ اسحاق دار کو بطور نگران وزیراعظم ماننے کے لئے تیار ہے اور اب وہی لوگ یہ خبر کر رہے ہیں اور یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسحاق دار کا نام سامنے آنے پر ناراض ہے مطلب this is something very big کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت ناراض ہے اس معاملے کے اوپر اس مددے کے اوپر کہ اسحاق دار کا نام سامنے کیوں لائیا گیا اور ایون پھر وہ اس وقت پہ بھی ناراض ہوں گے بھئی یہ مارے والے سے خبر شپ دیا آپ نے وہ ازاز صحیح صاحب نے اور جی او نیوز نے شپ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے اور اب انہی سے یہ خبر دلوائی جا رہی ہے ان سب صاحبیوں سے کہ جی اسحاق دار کے نام سامنے آنے پر وہ ناراض ہو چکے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور ظاہری بات ہے ان کا نام لیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور عمران خان صاحب اس ساری سچویشن کو سمجھ رہے ہیں although خان صاحب کے لیے ان کے تین جو مشکلات بنائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے جو پرابلمز بنائی جا رہی ہیں وہ نہیں کم ہونے جا رہی ہیں اس کا قطن مطلب آپ یہ نہ سمجھئے گا کوئی خوش فہمی نہیں سب ایک پیج پر ہے لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ ون پیج جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ لیر و لیر ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں جسے بنانا چاہوں گا میں کسی کی ڈیکٹیشن نہیں لوں گا اب یہ ڈیکٹیشن والا میسیج نواز شریف صاحب نے جو میسیج دیا ہے یہ طاقتور حلقوں کے لیے کہ ان کی ڈیکٹیشن نہیں لیں گے پیپلز پارٹی کے لیے کہ ان کی ڈیکٹیشن نہیں لیں گے لیکن یہ گیم پڑ چکی ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں لانیگبان پاکسان